اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا ناظرین لاہور کے اندر جو ہے نا اس وقت کرمینلز کے خلاف جو جرہم پیشہ لوگ ہیں منشیات فروش اور جوہا کروانے والا جو مافیا ہے نا ان کے خلاف بڑی جدت کے ساتھ بڑی جدید تکنالوجی اور سائنسی آلات کو استعمال کرتے وجہ ہے نا ایک آپریشن ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو پتہ ہوگا ایک پروگرام کیا تھا اس سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مظر اقبال جو ہے نا محکم پولیس کے جو ہے ایک ایسے وہ کردار ہیں ڈی ایس پی کی پوسٹ پہ وہ ابھی براجبان ہیں اور ان کو پورے لاہور میں جوہا اور منشیات کا ٹاسک دیا گیا میں نے ایک پروگرام میں با آواز بلند اور بڑے کھلے الفاظ سے آپ کو بتایا تھا کہ اس بندے کے پاس اتنی انفرمیشن ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے بندے کو اس طرح کے کرائم جو کہ جوہا اور منشیات کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ یہ جرہم ہیں یہ بیٹھ کے ہونے والے ہیں یہ وہ کرائم نہیں ہے کہ اگر ملزم نے کرائم کیا تو کر کے بھاگیا منشیات بگر بکتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی بیچنے والے افراد کوئی ان کی خاص بریڈ ہے وہ لوگ جو منشیات کا کام کرتے ہیں تو جوہا مافیا جو ہے نا یہ بھی بیٹھ کے کروانے والا کرائم میں ہے تو اس لیے ان دونوں کو جو ہے نا پکڑنا پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا لیکن ابھی چونکہ مذہر اقبال ڈی ایس پی کی پوسٹ پہ وہ ہیں کام کر رہے ہیں اور منشیات اور جوہے کا ان کو ٹاسک ملا ہوئے اور انفرمیشن کے لیے آتے ہی آپ کو میں دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ پورے لاہور میں کوئی بھی ایسا جرائم پیشہ نہیں ہے جس کے بارے میں مذہر اقبال صاحب کو جو ہے نا اس کی انفرمیشن نہ ہو ان کا لگنا جو تھا لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ شاید مذہر اقبال صاحب آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ یہی لوگ تو ان کے انفارمر تھے ایک ٹائم پر جن کی وساطہ سے وہ اتنے تھے بڑے کرائنگ اور کریمنلز کو پکڑ لیتے تھے تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید مذہر اقبال آئیں گے تو ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا یہ صاحب کا تعلقات کو مدن نظر رکھتے ہوئے شاید ہمیں سپیر کر جائیں گے لیکن چونکہ پوسٹ اس طرح کی ہے اور سارے لاہور کے جو افسران ہیں بڑے بڑے سینئر تھے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے اتنا بڑا ٹاسک دیا پورا لاہور کا تو ان کے لئے چیلنج تھا ایسے حالات میں آکے جو بندہ جس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی آپ لے لیں آپ کومنٹ باکس میں آگے جو بعض اوقات آپ کرتے ہیں اس طرح کی کومنٹس میں ان کا بھی ریپلائے آپ کو کرتا ہوں اور میں یہ بات آپ کو بڑی کھلے الفاظ میں بتانے لگوں کہ پولیس افسران کامیاب وہ ہی ہیں جن کا کریمنلز کے ساتھ تعلق ہے لیکن اس تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعلق کے بنابے ان سے کرائم کروئے ہیں پولیس میں روایات چلتی ہیں ہر دس سال کے بعد جو ہے نا فیشن پولیس افسران کا مائنڈ سیٹ اپ اور ان کا جو ملزمان کو اریسٹ کرنے کا جو طریقہ کر رہا ہے اس میں بڑی جدد اور ٹیکنالوجی ہے نا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے مزر اقبال صاحب کے آنے کے بعد جو ہے نا لاہور کا اس وقت کرائم جو ہے کم از کم جو اور منشیات یہ زیرہ ٹالنس بدہ نہیں آسکا سعودی عرب جیسے ملک کے اندر لوگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ بھی باز نہیں آتے منشیات وغیرہ لے جانے ہوگا علانگہ وہاں پہ سر کٹ جاتے ہیں پھر لوگ باز نہیں آتے تو کرائم تو قیامت تک ختم نہیں ہو نا یہ روضہ عدل سے جو ہے چلتا آ رہا ہے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پروگرم میں کہا تھا کہ مزر اقبال صاحب کے لگنے کے بعد جو ہے نا تین مہینے کے بعد اگر یہ اسی پوسٹ پہ رہے تو آپ لاہور کے کرائم کی ریشو دیکھ لی جائے گا تو میں آپ کو بڑے یہ خوشخبری سنانے لگوں کرائم کرنے والے لوگ جو ہیں منشیات اور جوہا والے جو مافیات جو ہے نا لاہور چھوڑ کے چلے گئے ہیں لاہور کے اندر آپ مجھے آگے بتائیے گا بک میکر ہیں کچھ کیونکہ بک میکر جو ہے نا وہ اس طرح کی بریڈ ہے کہ ان کے پاس یہ جو ہوتا ہے کہ بھی ہم نا آج کل اپلیکیشن اتنی آگئی ہیں موبائلوں کے اوپر کے ان موبائلوں میں آپ اپلیکیشن جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آپ پنٹر کو نہیں دیکھ رہے پنٹر آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ پیچھے بک میکر کو نہیں دیکھ رہے کام کر رہے ہیں بھاؤ بھی مل رہے ہیں میچوں کا سارا کام جو ہے وہ ٹیلی فون میں بھی ہو رہا ہے موبائلوں پر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے تو اب اس کو کیسے پکڑا جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے جانا مظہر اقبال اندھائی کمپیٹنٹ انسان آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ مظہر اقبال جو ہے نا ان کے چارج لینے کے بعد جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ بندہ جب اتنی بڑی پوسٹ پر لگتا ہے ڈی ایس پیک بہت بڑی بڑی طاقتور پوسٹ ہے اور پورے لاہور کا ٹاسک خاص کر کے جوہے اور منشیات یہ دونوں جو ہوتے ہیں بڑے سورسل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نپٹنا جو ہے نا بڑے آنی ہاتھوں سے نبڑنا بڑھتے ہیں ان کی اوپر تک پہنچ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس افسران کے تبادلے کروا دیتے ہیں اپنی من مرضی کے افسران کو لگاتے ہیں بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر براجمان افسران کو چینج کر دیتے ہیں یہ وہ مافیات ہوتے ہیں کیونکہ پیسے کمانے والے ہوتے ہیں باقی اگر شوٹرز کو لے لیں اگر آپ ڈگیتوں کو لے لیں تو ڈگیت پکڑے جاتے ہیں پولیس ان سے سب کچھ لے لے دی اور بھوکے کے بھوکے ہی ہوتے ہیں اور کاتل جو ہوتے ہیں شوٹر آپ کو پتا ہے آج کار بھاؤو مارکیٹ میں کیا چل رہا تھا یہ اگر آسیم افتار کمبو کے دور سے اگر یہ شوٹرز کے خلاف اپریشن نہ ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے بندے کی قیمت دس دار رہ جانی تھی خیر ناظرین یہ چونکہ ہر کرائم میں نہیں آتا یہ کرائم بیٹھ کے ہونے والا ہے جوہ اور منشیات مذہر اقبال جو ہے نا یہ بڑے منجے ہوئے افتار ہیں اور لاہور میں پوسٹنگ کی وجہ سے اور اتنے بڑے بڑے منشیات کے اور اس طرح کے کرمینلز کو ہریسٹ کر کر کے نا ان کی انفارمیشن جو ہے نا اتنی کی طاقتور اور اتنی کو زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اس کے لیے ان کی ماں کی دعا اس کے پیچھے ہے اس میں ان کی دماغی قابلیت جو ہے وہ سرے فہرست ہے ان چیزوں سے جو ہے نا عطفہ واقف ہیں ان کا کام کرنے کا الگ سا سٹائل ہے تو متحد پرور ہیں ان کے متحد جو ہے ان کے بڑے جو ہے ان کے کسیدے گاتے ایک دو دفعہ تانوں میں میرا کسی کیس کے انویسٹیکیشن پر ہی ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ ان کے عملے کے ساتھ ان کا رویہ دیکھا ہے کہ ان کا نام آتا تو سارے ملازمین بردی ہیں پہن کے تیار ہو جاتے ہیں مدر صاحب کے ساتھ ریڈ پہ جانا ہے تو لیکن اور کسی پولیس والے کے ساتھ اگر ریڈ پہ جانا ہوتا تھا تو ان کو بڑی کباحت محسوس ہوتی تھی کہ ہم بردی پہنیں خیر ناظرین اس طرح کا جو افسر ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تین مہینے کا آپ کو جو ہے میں نے ٹارگٹ دیا تھا آج دیکھ لیں تین مہینے کے بعد سوائے بک میکروں کے اور وہ بھی چاندے جو لوگ بک میکر تھے وہ کام کر رہے تھے میچوں کا ریسوں کا آپ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پیسہ بیرونی ملک بھیج دیتے ہیں کتنا بڑا یہ کرائم ہے آپ دیکھیں کہ اگر منشیات آتی ہے تو وہ آیا یعنی بورڈر افغانستان سے آتی ہے آرمی نے جو ضرب عزب جو آپریشن کیا تھا تو اس میں تو آپ کو پتہ انہوں نے پشاور کا کیا حال کیا تھا وہاں پہ تو ابھی میرا خیال ہے اگر لاہور کی منشیات آپ کہیں کہ پشاور سے آ رہی ہے میں تو نہیں مانوں گا کیونکہ جتنے کوئی یہاں پہ نشعی ہو گئے ہیں پشاور کا مال پورا ہی نہیں اور اتنی جگہ نہیں ہے یہ افغانستان سے آتی ہے اور دیکھیں کہ ٹریڈ جو پیسہ جو ریمنیو جنریٹ کر رہے ہیں یہ کریمنلز یہ پیسہ کہاں جاتا تھا افغانستان چلے جاتا تھا اس طرح سے جو ہے نا ملک کے اندر پیسے کا جو ہے نا زوال لانے میں یہ مافیاز یہ جو کریمنلز ہیں منشیات فروش اور جوا کروانے والے جو جوا ظاہر ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو کمسہیں کھیلتے ہیں یعنی کہ ڈائز کا جوا کھیلتے ہیں اور یہی صبح بک میکروں کے ساتھ کام کرتے ہیں رات کو اگر یہ پیسے غلطی سے جیت بھی جائیں تو صبح یہ پیسہ بک میکروں کو دے دیتے ہیں اور بک میکر جو ہیں کراچی کراچی سے دوبائی دوبائی سے انڈیا یا جدر بھی جانا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا ملک سے کرنسی کو جو ہے نا اس کا کلین سویپ کرنے والے اور آج مہنگائی کی جو ریشو بڑھ رہی ہے یہ انہی کرمینلز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے خیر ناظرین میں ہم مدرکبال صاحب کو جو ہے ان کو میپلی شیڈ کروں گا میں ان کو خراجت تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے میرا بھرم رکھ لیا انہوں نے جس طریقے سے آپ لیکین کریں ایک بڑی سفردہ صاحب کا بات بتا رہا ہوں لوگ میرے سے کونٹکٹ کرتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کے بڑے افتران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ہمارے لئے کوئی کسی شک سے کوئی ریلیف تو مجھے پھر اس بات کی اتنی کیوں خوشی ہوتی ہے نا کہ یہاں ایک بندے نے جو ہے نا اتھے اٹھ کے رکھ دیا سارا یہ وہ کریمنلز ہیں ان کو ڈریکٹ ہاتھ ڈالنے کا مطلب آپ کو نہیں پتا کیا ہے میں ان ساری چیزوں کو بڑا میں نے انہی گلیوں میں آپ کو پتایا ساری زندگی میں نے گزاری یہ تو مجھے اکبال جو ہے نا ان کو سارے جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ اتنی بڑی ہے اب اس پوسٹ پہ کتا ہی ہوتی ہیں اپنے ان فارمرز کو ریلیف بھی دینا پڑتا ہے لیکن باہر جو ہے نا مارکٹ کے اندر لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا اس ریلیف کو کچھ اور اینگل سے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے افسران پہ شوکاز نوٹس بھی ان کو ہوتے ہیں ان کو موتل بھی مدرس صاحب کو کیا گیا ہے کئی دفعہ ان کو ڈسمیس وارہ بھی مقدمات بھی درج ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس بندے نے جو اپنا ٹارگٹ اس کو اچیب کیا ہے گوڈ پراغرس ہے آپ کمنٹ باکس سے مجھے یہ لازم بتائیے گا اگر لاہور کے اندر کسی جگہ پہ کوئی جوبہ ہو رہا ہے اگر لاہور میں کسی جگہ پہ کوئی منشیات کا کام ہو رہا ہے بلکل آپ کمنٹ باکس میں لکھئے گا ہمارے جو ڈی اے جی آپریشن علی ناصر ریزوی ہیں ان تک بھی یہ پوسٹ پہنچے گی پولیس کی جو اپلیکیشن ہے انہیں بھی ظاہر ہے میرے گروپ میں ایڈ ہیں وہاں میں میں اس کا لنک ڈالنا ہوتا ہے تو تمام افسران اس کو پڑھیں گے اور جو کمی کتا ہی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے اس کا انشاءاللہ حال نکلے گا میری بات اب یاد رکھئے گا پولیس جو ہے نا اس وقت فورس کام کر رہی ہے علی ناصر ریزوی صاحب کا جو میسیج ہے پولیس والوں کے لیے یار مجھے بڑا بسندہ ہے میں نے عثمان اندور صاحب کا بیان جو تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے جوان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو موقع نہیں دینا تو یہ اپنے جوانوں کو یار اور کیا کر سکتے ہیں آئی جی صاحب مجھے یہ بتائیں اتنا ریفارمز انہوں نے کام کیا ہے پولیس والوں کے لیے ان کو ترقییں دیئیں ان کے اخدے بڑھائیں ہیں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہے اور دیکھیں کہ نیچے علی ناصر ریزوی نے آگر کتنا بمپاٹ انہوں نے افتران کو یہ حکم صادر کیا ہے کہ آر لہور کے اندر جو ہے نا کرائم کی ریشو اس کو زیرو ٹارلس پہ لے کیا ہیں کوشش کریں کوشش کرنے سے ہوگا نا کوشش کریں گے تو کام ہوگا تو مجھر اکبال صاحب جو ہے نا جی ان کی میں تمام افتران کو پورے پاکستان کو بیروننبل جہاں میں دیکھا جاتا ہوں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پولیس آفیسر ہے جو بہت زیادہ قابل ہے اور کسی کے قابلیت کو جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا اگر آپ نہیں یعنی اس کو اچھائی کو بتاتے اور لوگوں کو یہ میسج نہیں دیتے کہ یار اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا کیا میں نے بارہ دفعہ یہ بات ریپیڈ گیا بار بار اچھا نہیں لگتا غلطی کتا ہی ہر بندہ کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پروگرس وہ کتنی بڑی دی رہے ہیں جو باتیں میں نے آپ کو کہیں تھی کہ زیرو ٹارلنس پہ لے جائیں گے تو یہی مطلب ہے نا کہ ابھی کرائم ہو ہی نہیں رہا لیکن اگر کوئی ڈھک چھپ گے اگر کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اگلے مہینے کے انڈ تک آپ کو لاہور میں منشیات اور آپ کو جوہا جو ہے زیرو ٹارلنس پہ جو ہے نا مذر اقبال صاحب لے جائیں گے اگر یہ باتیں سچی ہیں اور آپ مذر اقبال صاحب کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو یہ جو باتیں میں نے کیے یہ تصدیق شدہ ہے تو کمنٹ باکس میں حوصلہ افضائی آپ نے ضرور کر رہی ہیں پولیس کو جو ہے آپ نے خراجی تحسین پیش کر رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سارے جو ہے نا پچھلے جیسے ہوتا تھا یعنی آج سے چھ مہینے سال پہلے ڈوگر صاحب کے ٹائم پہ وہ لسٹیں نکلاتی دیں اور وہ پرانے جن کے جن کے اوپر دشمنی کی اف آئی آ رہے ہیں بدلے کی قتلوں کی یا محالفت میں جو مقدمات ہیں ان لوگوں کو بھی لسٹوں میں ڈال دیا جاتا تھا لیکن انہوں نے آ کے جو ہے نا ڈی آئی جی صاحب نے ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں اور سی سی پیو لاہور جو ہیں انہوں نے اس دفعہ جو ہے نا ویسے نہیں کیا آپ اس چیز کو بھی اپلیشیٹ کیجئے گا کہ وہ کچھ لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں کچھ لوگ دشمندار ہیں لیکن ان لسٹوں میں ان جیسے لوگوں کو جو مجبوری میں اس لائن میں یا اس انڈر ویڈ میں وہ آ کے کہلوائے ہیں ان کو پولیس نے تنگ نہیں کیا موقع دیا ہے پولیس نے تو یہ خوش شاہن دیکھتا ہم ہے اس کے لئے آپ حوصلہ افضائی کیجئے گا تاکہ پولیس افسران بھڑ چڑھ کر جو ہے نا آپ کو اچھی پروگرس دینے کی کوشش کریں پروگرم دیکھے کے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کسی بھی بات کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنے ڈیر سارا خیال کیے گا پاکستان زندہ بات